اسلام علیکم آمید ہے آپ سب خیر خرید سے ہوں گے آج میں اپنا ہوں گی بہت ہی مزیدار مسور دال یہ بہت ہی سان طریقے سے بنتی ہے آپ سب کو ضرور پسند آئے گی انشاءاللہ ایک پاو میں نے مسور کی دال لی ہے اسے میں نے اچھی طرح صاف کر لیا ہے ایک گلاس پانی ڈال لیں گے مکس کر لیں گے پندرہ منٹ کے لیے اسی طرح چھوڑ دیں گے دال کو پندرہ منٹ ہو چکے ہیں دال میں پانی ڈالے ہوئے اب اسے اچھی طرح ہاتھوں سے مسل لیں گے اچھی طرح مسل لیا ہے میں نے اب اسے تین چار بار پانی میں دولیں گے اچھی طرح دال کو میں نے باش کر لیا ہے دولیے اسے آدھے کپ سے تھوڑا زیادہ ہے آئل آئل ڈالیں گے آئل کم زیادہ کر سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے تھوڑا سا میتھی دھن ڈالیں گے آدھی چمچی سابت دھنیا ڈالیں گے آدھی چمچی سابت زیرہ ڈالیں گے ایک منٹ تک بھون لیں گے ایک منٹ تک میں نے بھون لیا ہے ایک بری کٹا کو پیاز ڈالیں گے پیاز کو ہلکا سا برون کر لیں گے پیاز کو میں نے ہلکا سا برون کر لیا ہے ایک چمچے کٹا ہو لسن ڈالیں گے ایک منٹ تک بھون لیں گے لسن کو لازم ایک لاؤتہ بھونے لینا. لسن کا کچھا پڑا ہکتم کر لینا. ایک لاؤتہ بھوونلیا ایک بری کٹھا ہوا ٹماٹر ڈال لیں گے دسار بنیل سر مٹ میتھونے کی دائم نمچنف کر رہا میں مکس کریں ٹماٹر کو ٹیلانے سے بھوونے۔ گذہ پر ہمارا ٹسر Holidayеро ٹماٹر کووں ٹیلانے پاس تیمپک بھونے زمانے کیند breasts پلے پلے کھ ٹھوٹ تھوڑا سا پانی پھڑے مسائلوں کو Ugh اچھی طرح میں نے پانی ڈال کے مکس کر لیا دال ڈال لیں گے ڈال ڈال کے دو میٹھ تک اسے دیا دیعی دائیں تیز آنچ پہ دو میٹھ تک بھون لینا ڈال کو آپ نہیں بھوننا چاہے ڈال کو تو نہیں بھوننا وہ مشکل نہیں ہے ڈال ڈال کے میں نے دو میٹھ تک بھون لیا آپ دے سکتے ہیں سٹیل کا میں نے گلاس لیا ہے دو گلاس پانی ڈال لیں گے دو گلاس میں نے پانی ڈال لیا ہے اب پانی کو بائل آنے تا کیسے ہی چھوڑ دیتے ہیں پانی کو بائل آ چکا ہے چلے کی آنچ کو کم کر دیں گے بیس منٹ کے لئے ڈکن لگا دیں گے بیس منٹ ہو چکے ہیں ڈکن لگائے ہوئے اب ڈکن تار لیں گے چیک کر لیں گے ڈال کو آپ دے سکتے ہیں ڈال ہماری پاک چکی ہے چلے کی آنچ کو تھوڑا سا تیز کریں گے ایسے ہی دو میٹھ تک پکا لیں گے دو میٹھ تک میں نے اسے پکا لیا تھوڑا سا گرم مسالہ ڈال لیں گے سبزدنیا ڈال لیں گے مکس کار لیں گے آپ دے سکتے ہیں مسور کی ڈال ہماری کتنی ہی اچھی بنی ہے اب اسے دوسرے بطن میں ڈال لیں گے ماشاءالا آپ دے سکتے ہیں مسور ڈال ہماری تیار ہو چکی ہے یہ بہت ہی مزے کی بنی ہے آپ اسے چاول کے ساتھ کھائیں پراتھے کے ساتھ کھائیں روٹی کے ساتھ کھائیں بہت ہی تیسٹی بنی ہے ہماری ویڈیو اپسان دائے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں چاہدہ پیس